بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو الشفاسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ناظرین اکرام ہمارے سامنے ججمنٹ ہے سپریم گھوڑا پاکستان کی کرمیل اپیل ہے 139-2022 منشیات کیس ہے یہ اور پشاور ہائی کورٹ سے یہ لائف امپریزرمنٹ جو تھی یہ اس کو بحال رکھا تھا اس نے اب اس کے خلاف جو ملزم جاوید اکبال ہے وہ سپریم گھوڑا پاکستان آیا ہے سپریم گھوڑا پاکستان میں یہ کہ سنا گیا جسٹس تارک مسعود صاحب جسٹس عمید دین خان صاحب اور جسٹس محمد علی مدر صاحب نے اس کیس کو سنا اس میں جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے ویدر کنفیشن کوڈ بی سپلیٹ انٹو پیسیز ان اینی پارٹ آف دا سیم کین بی ٹکن ٹو فیور دی پراسیکوشن کیا جو کنفیشن ہے اطراف گناہ ہے ملزم کا وہ اگر تکڑوں میں لیا ہو تو کیا مختلف ادوار میں مختلف ٹائم میں مختلف موقعوں پر لیا ہو اور اس میں سے کوئی حصہ جو ہے کیا وہ استغاسہ جو ہے وہ ملزم کے خلاف استعمال کر سکتا ہے یہ ایک question ہے جی کہ کوئی بھی کنفیشن جو ہے اطراف گناہ جو ہے جو ملزم کا جرم کا اقرار ہے اس کو پیسیز میں جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا نہیں مانا جائے گا The argument of the learned additional AG is that some part of the judicial confession can be taken into consideration جو سرکاری وکیل نے جو یہ کہا ہے کہ جو اطراف گناہ ہے اطرافی بیان جو ہے ملزم کا اس کے کچھ حصوں کو لیا جا سکتا ہے لیکن but we have already observed in number of cases that any confession made by an accused whether judicial or extra judicial should be taken into consideration in total not could not be spilt into pieces ہم کہا ہم کئی cases میں یہ کہ چکے ہیں یہ بیان کر چکے ہیں یہ قرار دے چکے ہیں یہ عدالت یعنی سپریم کورا پاکستان کہ بیان جو ہے اطراف گناہ جو ہے وہ ملزم نے judicial judicial کیا ہو یعنی پولیس کے سامنے کیا ہو یعنی دالت کے سامنے کیا ہو وہ overall total لیا جاتے ہیں اس کے کچھ pieces نہیں لیا جاتے nor any part of the same can be taken to favor the prosecution ان میں سے کچھ کوئی حصہ بیان کا لے کے استغاثہ اپنے حق میں استعمال کر کے اور ملزم کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا there is no doubt that any such confession may be taken into but the court cannot select out the statement اس میں کوئی doubt نہیں ہے کہ confession جو ہے اس کو consider کیا جا سکتا ہے لیکن court cannot select out the statement the passage which goes against the accuse لیکن اس پورے بیان میں سے صرف عدالت وہ حصہ نہیں لے سکتی جو کہ ملزم کے خلاف جاتا ہو such confession must be accepted or rejected as a whole ایسے بیان کو ایسے اطرافی بیان کو یا تو مکمل طور پر مانا جائے گا یا reject کر دیا جائے گا no scrutiny is required by this court of such confession ایسے اطراف گناہ پورا مانا جائے یا بالکل نہ مانا جائے یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی پارٹ جو کہ استغاسہ کے حق میں وہ اسے استعمال کر لے ملزم کے خلاف اجازت دیجئے اللہ حافظ